چلیے راش کی آواز میں اس وقت میرے ساتھ کیندری منطری ارجن رام ویقبال صاحب جڑ گئے ہیں جنہوں نے اتر پردیش میں بہت محنت کی ہے اور جس علاقے کی ذمہ داری ارجن رام ویقبال صاحب کو دی گئی تھی بڑی محنت سے بڑی مانداری سے وہاں پر سوپڑا ساف کرنے کے بعد انہوں نے پارٹی کا دم خمب رکھا ارجن رام ویقبال صاحب بہت بہت سواغت ہے آپ کو اور بہت بہت مبارک بات دنے بات دنے بات سر فراجی آپ کو بھی دنے بات ارجن رام ویقبال صاحب جس بات کی امید آپ کو تھی اور آپ کی پارٹی کو تھی اور جو آپ نے آقلن کیا آپ کی ہر بات سچ ہوتی نظر آئی دیکھیں نیوز انڈیا کے بھی کئی کارکرم اپنے کیے ہیں ماں آگرا، علیگرڈ، نویڈا، ابن وارانشی آپ نے دیکھا ہو کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا جو اتر بھردیش کے چناو میں مدے بنتے جا رہے ہیں کون سوساسن دے سکتا ہے کون زیادہ وکاس کرا سکتا ہے تو جب جنتہ کی بیچ میں یہ مدہ گیا کون زیادہ کرا سکتا ہے تو پتا چلا ڈبل انجن کی شرکار ہم کینڈر میں موڈی جی کے نیترط میں شرکار ہے اور یہاں یوگی جی کے نیترط میں شرکار ہے اس نے وکاس زیادہ کرایا اس لیے اس کو repeat کرو یہ مدہ ڈبل انجن کی شرکار ہے تو یہ ڈبل انجن کی سرکار ڈبل انجن کی سرکار کا فائدہ ہے وکاس کا جو انجن ہے وہ تیج گتی سے چلنے لگتا ہے تو یہ ڈبل انجن کی سرکار ڈبل انجن کی مدہ بنا مائلہ کی شرکشہ پتا چلا ڈبل انجن میں مائلہ کی شرکشہ ڈبل انجن کی شرکشہ ڈبل انجن کی شرکشہ यूपी में रहा लेकिन जिस तरह से योगी जी ने सासन दिया यह मैलाओं की सुरुक्षा जब बड़ी और मैलाओं को महसूस होने लगा कि हम तो सुरुक्षित हैं तो मैलाओं ने भी बड़ चड़ करके बोट दिया यह कुछ डवलप्मेंट और गूड गवर्नेंस के मैंने उधारन दिये हैं ऐसे बहुत से अनेक उधारन दिये जा सकते हैं आपके इस चैनल में पहले भी सर्चा हुई है यह दो ही मुद्धे थे डवलप्मेंट गूड गवर्नेंस इसके आधार पर चुनाब में जो उतर प्रदेश की जनता ने हमें आसीरबाद दिया है मैं सभी मतदाताओं का हाद जोड़ करके आभार परकट करता हूँ मेगबाल साब जिस तरीके से आप और हम पहले भी बातचीत करते रहे हैं खासतोर से ब्रज इलाके का मैं जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपने बहुत महनत की है बड़ी शिद्दत से महनत की है वो महनत उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दी और खास्तोर से ब्रज जेत्र में जो महनत थी वो काम्याब भी हुई और जो आपका आकलन था वो भी ससाबित हुआ चुकि यही आकलन मैंने और हमारी प्रवदन गुरूप की जो टीम थी सर्वे ने जो किया था वो भी ससाबित हुआ तेके आप से जब चर्चा हुई थी तब भी आंकड़ा इसके आसपास ही था जी और आज जब रिजल्ट आने के बाद बैठे हैं तो आंकड़ा वो ही है इसका मतलब हम धरातल के चीजों के साथ सर्वे रिपोर्ट की चर्चा कर रहे थे और जिन सीटों पे मजबूती थी उन्हीं की बात कर रहे थे और यही एक काम करने का तरीका होता है कि जो धरातल की रिपोर्ट होती है اس کے ادھار پر جب آدمی ایکشن پلان بناتا ہے تو نتیجے شکارات مکاتے ہیں جیسے ابھی برج میں آئے بلکل میکبال صاحب اتر پردیش کی جیت بہت بڑی جیت ہے چونکہ دوہزار چوبیس کو اس چناؤں سے جوڑ کر دیکھا جا رہا تھا دوہزار چوبیس کی جو رائے راستہ ہے اور آپ لوگ کی جو محنت ہے وہ راہ بھی آسان ہو گئی ہے دیکھیں یہ مدہ تھا چوناؤں میں کی دوہزار چوبیس میں پردھان منتری موڈی جی کو پھر پردھان منتری بنانا ہے دیش کا تو اس کا راستہ اتر پردیش ہو کر کے ہی جاتا ہے یہ بھی مدہ بنا اور یہ مدہ اور تیزی سے اس لیے بن گیا کہ جب امریکن کسی اکبار نے یہ کہا کہ یہ اتر پردیش کا چناؤں دوزار بائیس کا بہت مہتپن ہے کیونکہ یہ دوزار چوبیس میں بھارت میں جو جنرل چناؤں ہوں گے عام چناؤں ہوں گے اس کی دشا اور دشا تیہ کرے گا تو اتر پردیش کی جنتہ کو بھی لگا کہ اگر چوبیس کی دشا اور دشا تیہ کرے گا تو ہمیں اس شرکہ ریپیٹ کرنی ہے تاکہ موڈی جی انہیں دوزار چوبیس میں ستہ پہ آئے یہ ایک مدہ چناؤں میں تھا مقبال صاحب چونکہ آج آپ کے لئے بڑا خوشی کا دن ہے پوری پارٹی کے لئے کارکرتاؤں کے لئے اور صبح سے چونکہ میں بھی صبح چھ بجے سے اسٹوڈیو میں موجود ہوں آپ نے مٹھائی تو خالی ہوگی ظاہر سی بات ہے اور پارٹی کے جو تمام بڑے نیتاں ہیں آپ سے لگاتار باتچیت کر رہی ہوئے اس جیت کو کس طریقے سے آپ جیشن کریں گے دیکھیں ہم وی نمبر تا سے جو اتر پردیش کے مطداتوں نے مینڈٹ دیا ہے ان کو شیوکار کرتے ہیں اور سنکلپ لیتے ہیں کہ ڈبلپمنٹ اور گوڈ گوورننس ڈبل انجن کی سرکار کے دوارا بہتر دھنگ سے اور دیا جائے گا یوزنا کو تیجی سے کریانویتی ہوگی اور سوساسون وکاس کے مادیم سے اتر پردیش کو سرو سریٹ پردیش بنانے کا جس میں روزگار کے افسر بھی زیادہ ہو جس میں نیویس کے افسر بھی زیادہ ہو جب نیویس کے افسر بڑھیں گے تو روزگار کے بھی افسر بڑھیں گے اور سوساسن اور ڈبلپمنٹ یہ ہمارا پلر ہو ایسا ہم سنکل پر کرتے ہیں آج کے دن بلکل مکبال صاحب اترہ کھنڈ میں بھی آپ کی سرکار بن رہی ہے گوہ میں بھی آپ کی سرکار بن رہی ہے منیپور میں بھی آپ کی سرکار بن رہی ہے اور جو آنے والے چناؤں ہیں چونکہ آپ راجستان سے آتے ہیں راجستان کے قد داور نیتا ہے پارٹی آپ پہ بہت بھروسہ کرتی ہے راجستان کے چناؤں کی رہ بھی آپ کے لیے آسان ہوگی اب دیکھیں یہ جو چناؤں ہیں جیسے ابھی پردان منتری جی نے بی جے پی ہیڈکوارٹر پہ جو ایک فنکشن واتا اس میں پردان منتری جی نے کہا بھی ہے کہ کتنے مہتفون ہیں چناؤں اترہ کھنڈ ایک دم سیمہ برتی راج جی ہے ماں گنگا کا ایک راجی ہے اتر پردیش اور گوہ سمجھری تٹ کا ایک راجی ہے اتری پورو کا ایک صدور راجی ہے مانی پور ان سب جگہ اس پسٹ بہومت سے جب بی جی پی کی سرکار بنی تو نشیط روپ سے جو آنے والے جو چناؤں ہیں جو دوزار بائیس میں بھی ہیں گجرات اور ہیما چل اور اس کے بعد تیش میں بھی ہیں ان میں مجھے لگتا ہے کہ بھارتی زنطہ پارٹی یہی دو پیرامیٹر ڈبلپمنٹ اور گوڈ گورننس پرفارمنس پولٹیس یہ سمیں آگے آئے اور اسی کے آدار پر ہم چناؤں میں رہیں گے اور زنطہ ہمیں آسیر بات دے گی ایسا مجھے لگتا ہے بلکل اور میکبال صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ لگاتار دو ہزار بائیس دو ہزار تیئیس دو ہزار چوبیس جو لگاتار چناؤی سال ہیں اور یہ جیت آپ کو اور آپ کے پارٹی کے تمام جو کروڑوں کاری کرتا ہے ان میں جوش بھرنے کا بہت کام کرے گا جو اگلے چناؤں میں کام آئے گا نشیت روح سے بھارتی زندہ پارٹی کے کارے کرتا اُسسائت بھی ہیں آج ان میں جوش بھی آیا ہے ابھی پردھان منتری جی کا مارک درسن بھی ملا ہے اور انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ پنجاب میں بھی بھارتی زندہ پارٹی کا پرتے کارے کرتا دیش سوا میں لگے گا میکبال صاحب ہم نے دیکھا ہے چاہے یوگی جی ہو چاہے موڈی جی ہو جس طریقے سے جو اپنے کارے کرتاوں میں جوش بھرتے ہیں وہ لگتار بہت کام کرتا ہے اور خاص طور سے دیش کے پردھان منتری نریند موڈی صاحب کو لے کر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہر طبقہ ان کو بہت پیار بھی کرتا ہے چونکہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کا جو نعرہ وہ بار بار دیتے رہے ہیں اس سے ہر طبقے کو بڑا فائدہ ہوتا ہے دیکھیں یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ خالی نعرہ نہیں ہے پردھان منتری موڈی جی کا وہ اس کو جیتے ہیں راچرن میں اتارتے ہیں آپ دیکھیں گے ان کی ساری یوزناؤں کا جو کیندر بندو ہے وہ گریب ہے ونچت ہے پچھڑا ہے سوچت ہے دلیت ہے تو ان کے آدیباسی ہے ان کے کیندر بندو میں گریب ہے گریب سینٹریک یوزنائیں بنتی ہے اور اس کا ڈائریکٹ بینفیٹ ٹرانسپر کے مادیم سے جب سیدھا اس کو لاب ملتا ہے تو وہ اپنا آپ کو امپاورڈ فیل کرتا ہے اور مہلائیں بھی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پردھان منتری آواز یوزناؤں میں ڈائلہ اگر روپے ملا مکان بنا اور وہ مکان مہلائوں کے نام ہوا تو مہلائیں اپنا آپ کو امپاورڈ فیل کرتی ہے کہ یہ مکان میرے نام ہے میں مکان کی مالکین ہوں یہ جو ایک گوڈ گورننس اور ڈبلپینٹ کا جو ایک موڈل ہے وہ جنتہ پرسند کر رہی ہے اور یہ سب کا صاحب سب کا وکاس جیسے میں نے کہا کھالی نعرہ نہیں ہے یہ ہمارے ساسن کرنے کا ایک مادیم ہے جی عجور رام اقبال صاحب مجھے وقت دینے کے لیے راش کی آواز میں آپ کا بہت بہت شکریہ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جو یہ وقت ہے جشن منانے کا ہے آپ خوب جشن منائیے چونکہ اتنے دن آپ نے محنت کی ہے میری طرف سے بھی اور بہت بہت آپ کو شکریہ کام نہ ہے مبارک باد آپ اسی طریقے سے کام کرتے رہے پارٹی کے لیے اپنے لیے اور آپ خوب آگے بڑھتے رہے دنے باد آپ کا بہت بہت دنے باد تو آپ ارجون رام اقبال صاحب کو سن رہے تھے جو بڑی بے باقی سے بات کرتے ہیں بڑی بے باقی سے چناؤ رہے تھے خاصتوں سے پشیم اتر پردیش میں میں اقبال صاحب کو بڑی ذمہ داری دی گئی تھی اور ان کے چہرے پر وہ خوشی دکھائی دی رہی ہے جب انسان محنت کرتا ہے اس کا فل ملتا ہے اور اس کی چہرے پر جو تصویریں ہم نے دکھائیں وہ بہت زیادہ کچھ کہہ رہی ہیں بہت زیادہ کچھ